اگر موٹاپے کی بات کی جائے تو موٹاپہ دنیا بر میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے نہ صرف انسانوں میں بلکہ جانوروں میں بھی یہ موٹاپہ منتقل ہوتا دکھائی دے رہا ہے آج کی یہ وڈیو چند ایسے ہی جانوروں پر بنائی گئی ہے جنہیں دیکھ کر انسان حیرہ رہ جاتا ہے کہ عام طور پر یہ جانور اتنے موٹے نہیں ہوتے یہ وڈیو انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ انفارمیٹیو بھی ہے اس لیے وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن دوستو یہ بندر دنیا کا سب سے موٹا بندر ہے اسے انکل فیٹی بھی کہا جاتا ہے یہ بندر بینک پاک کی گلیوں میں گھومہ کرتا تھا اور بینک پاک پھوڑ سٹریٹ اس کی پسندہ جگہ تھی اسے وہاں جو بھی چیز کھانے کو ملتی یہ ہڈپ کر جاتا جس کی وجہ سے یہ اتنا موٹا ہو گیا کہ چلتے ہوئے اس کا پیٹ زمین کو لگتا تھا وہاں کی زو انتظامیہ کو اس پر ترس آ گیا اور اس کا علاج کروایا گیا اس کا وزن 28 کلو گرام سے 20 کلو گرام تک کم کروایا گیا اس کے لیے انکل فیٹی کو مختلف ایکسرسائزز کروائی گئیں زو انتظامیہ کے مطابق اگر اس بندر کا بروقت علاج نہ کروایا جاتا تو یہ بندر بہت بھی مار پڑ سکتا تھا نمبر پور فیٹیس لائن دوستو شیر عام طور پر موٹے نہیں ہوتے کیونکہ انہیں شکار کرنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے لیکن ویڈیو میں نظر آنے والا شیر انتہائی موتا ہے اور عام طور پر ایسے شیر دیکھنے کو نہیں ملتے سائنسکا لوگا کہنا ہے کہ یہ شیر بہت سست ہے کچھ شیر سست بھی ہوتے ہیں ایسے شیر جب شکار کرتے ہیں تو اسی وقت اپنا سارا شکار کھا جاتے ہیں اور پھر درخت کے نیچے لٹے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مطابقہ شکار ہو جاتے ہیں اور یہ شیر بھی اسی قسم کا ہے نمبر تری پیٹیس چیمپینزی یہ دنیا کا سب سے موتا چیمپینزی ہے اس کا وزن 75 کلو گرام تھا لیکن اب اس کا وزن 50 کلو گرام ہے دوستو اس مقصد کے لیے اسے زون میں مشکل ایکسیسز کروائی گئیں اور اس کی ڈائیٹ کا خاص خیال رکھا گیا اس وقت اسے لندن میں رکھا گیا ہے جہاں پر اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر وقت پر اس چیمپینزی کو زون نہ لیا جاتا اور اس کا خیال نہ رکھا جاتا تو یہ شوگر اور بلیڈ پیشر جیسی موزی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا تھا اور اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی تھی نمبر دو فیٹیس کل دوستو اب آپ کو دنیا کی سب سے فیٹیس کل یعنی سب سے موٹی گلہری سے ملواتے ہیں یہ گلہری آپ کو کالیفونیا کے فن لینڈ گارڈن میں دیکھنے کو ملے گی اس کا وزن ایک کلو گرام ہے عام طور پر گلہری بہت تیز ہوتی ہے سیکنڈز میں درخ سے اتر کر غائب ہو جاتی ہے لیکن موٹاپے کی وجہ سے یہ بہت سست ہو چکی ہے اس کے موٹاپے کی وجہ اس گارڈن میں آنے والے ٹورسٹ ہیں جو اسے کھانے کو بہت کچھ دیتے ہیں اور یہ موٹو سب منٹوں میں کھا جاتی ہے دوستو اس گارڈن کی باقی گلہرییں بھی آہستہ آہستہ موٹی ہوتی جا رہی ہیں جو کہ حیران کن اور اچامبہ کی بات ہے نمبر ون فیٹیس ٹائگرز دوستو اب آپ کو ملواتے ہیں فیٹیس ٹائگرز سے انہیں چائنا میں ایک زوم میں رکھا گیا ہے یہ سائیبیرین ٹائگرز ہے یہ دنیا کے سب سے موٹے ٹائگرز ہیں حال ہی میں ان ٹائگرز کی وڈیو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہوئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اتنے موٹے اس لیے ہیں کہ ان سے ایکسرسائز نہیں کروائی جاتی اور ان کی ڈائیٹ کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان ٹائگرز کو جس مقام پر رکھا گیا ہے وہاں ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں موٹا خود کیا جا رہا ہے تاکہ یہ خود کو گرم رکھ سکیں اور خود کو ماہول کی مطابق دال سکیں دوستو یہ تھی آج کی وڈیو ہمیں کومنٹ کر کے زور بتائیں کہ آپ کو ان میں سب سیدہ موٹا جانور کون سال لگا ہمیں آپ کے لیے ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو وڈیوز بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے وڈیو کو لائک کر دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے زیادہ اچھی وڈیوز بنا پاتے ہیں اس وڈیو کو اپنے پرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی زبردست انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں ایسی مزید انفارمیٹیو وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دائنل ہیسن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک یوزرز ہمارے پیج دائنل ہیسن ٹی وی کو لائک کریں